چندریان 3 کے ساتھ انڈیا نے وہ کر دکھایا جو کہ ابھی تک کوئی ملک نہیں کر سکا چاند کے ساؤت پور پر لینڈ کیا اور اس بات کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کو کیا خوج ملی جو روبو لینڈ کروایا تھا اس نے چاند پر اکسیجن اور سلفر کی تلاش کر لی بہت کم لوگوں نے یہ انفرمیشن کو ڈلیور کیا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ڈسکاوریز ابھی تک ہو سکی ہیں ہننن وائز پر آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں اور نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنڈی کا بٹن دبا دیں تاکہ ایسی معلوماتی اور یونیک ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں 20 اگست 2023 وہ دن تھا جب چندریان 3 نے سکسسفل لرننگ کی تھی اگلے دن 24 اگست کو وکرم لینڈر نے پرگیان روبو کو چاند پر ایک ٹرم کے ذریعے نیچے اتارا تاکہ اپنے مشن کا آگاز کیا جا سکے آئسرو ٹویٹر کے ذریعے سب کو انفرومیشن دے رہا تھا 24 اگست سے 4 سپتمبر تک تقریباً 12 دن تک پرگیان نے چاند پر اپنی اوبزرویشن کی جس کے بعد ان دونوں کو سلیپنگ مور میں ڈال دیا گیا تھا ان 12 دنوں میں کیا کیا ڈسکوریز ہوئیں 27 اگست کو جب وکرم لینڈر پر لگے انسٹرومنٹ چیسٹ نے پہلی ریڈنگ لی چیسٹ کا فل فارم ہے چندریان سرفیس تھرموفیزیکل ایکسپیریمنٹ اس کا کام چاند کی مٹی کے ٹوپ سول کا ٹمپریچر میئر کرنا ہے یہ سمجھنا کہ چاند کے ساؤت پول پر ٹمپریچر کتنا ویری کرتا ہے ٹمپریچر کو ناپنے کا کام چیسٹ پر لگے ایک ٹمپریچر پرو کرتا ہے چیسٹ پر خود اپنے دس الگ الگ سینسر لگے ہیں اور یہ ٹمپریچر کا پروپ چاند کے سرفیس کے دس سینٹی میٹر تک جا سکتا ہے جو یہاں پر ریڈنگ اس نے لی وہ بہت شاکنگ تھی گراف کے مطابق یہاں پر دیکھا گیا کہ چاند کی مٹی پر ایک ایک سینٹی میٹر تک نیچے جانے پر ٹمپریچر دس دس ڈگری سیلسیس تک بدلتا ہے پھر اس کا ٹمپریچر آل موسٹ مائنس سسٹی ڈگری سیلسیس تھا بٹ جیسے جیسے نیچے گیٹ ٹمپریچر مائنس دس ڈگری سیلسیس ہوتا جاتا ہے اتنا بڑا ٹمپریچر ڈیفرنس صرف تین سینٹی میٹر میں اس گراف میں زیرو ٹو ایٹی میلی میٹر فائف ڈیپتھ میں جو دیکھ رہا ہے کہ کیسے ٹمپریچر بدل رہا ہے یہ پہلا ایسا پروفائل ہے جو چاند کے ساؤت پول کے لیے بنایا گیا ہے اسی دن آئیسرو نے تو فوٹوز بھی پبلش کری روبو کی جو ایک گڑے سے تین میٹر دور تھا چاند پر اس کا ڈائی میٹر چار میٹر تھا چائزہ نہیں چاہتے تھے کہ روبو اس گڑے میں گر جائے اس لیے انہوں نے اس کا راستہ بدل دیا پرگیان کو راستہ بدلنا پڑا ایسے میں انٹریسٹنگ تصاویر ویڈیوز میں دیکھی جا سکتی ہیں پرگیان میں لگے پہیوں کی بات کریں تو اٹھائیس گرس کو لیبز لیزر انڈیوسٹ پر بریک ڈاؤن سپیکٹروسکوپی کے نام کی انسٹرومنٹ نے سرفر کی پریزنس کو کنفرم کیا چاند کے ساؤت پول پر اور یہ پہلی بار تھا کہ چاند کے ساؤت پول پر کسی نے اس چیز کو کنفرم کیا تھا اس لیے اس کو فرسٹ ایور انسٹریو انسٹرومنٹ کہا جاتا ہے اس لیب انسٹرومنٹ کو آئسرو نے ڈویلپ کیا بنگلور لی بارٹری فور الیکٹو اپٹک سسٹم اس کا کام ہے چاند پر مجود مٹی اور پتھروں کے کمپوزیشن کو انیلسز کرنا اور جس طریقے سے یہ کام کرتا ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے یہ ہائی انرجی لیزر پلسز کا استعمال کرتا ہے یعنی اس پر ایک لیزر ڈالی جاتی ہے چاند کی مٹی پر جس کا تمپریچر بہت گرم ہوتا ہے چاند پر مجود مٹی کے ایک چھوٹے سی ایریا میں مجود لیزر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہاں مٹی پانی تمپریچر کی وجہ سے پلازما میں بدل جاتی ہے پلازما کیا ہوتا ہے آپ نے سکول میں پڑھا ہوگا فور سٹیٹس آف میٹر سول، لیکویڈ، گیس اور گیس کے بعد آتا ہے پلازما جب گیس کو اور بھی زیادہ ہائی تمپریچر میں ڈالو تو وہ پلازما میں کنوائٹ ہو جاتی ہے اور پلازما سے روشی نکلتی ہے اور اب یہ جو روشی نکل رہی ہے جو لائٹ نکل رہی ہے اس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ الگ الگ ایلیمنٹس الگ الگ ویف لینس کی لائٹس کو پرڈیوز کرتے ہیں اور انڈیا کو جو اسٹرومنٹ ہے یہاں پر وہ ان الگ الگ ویف لینس کی لائٹس کو میر کرتا ہے اس سے بتایا یہ ہے کہ کونسا ایلیمنٹ وہاں چاند کی مٹی میں مجود ہے یہی سے نام آیا ہے لیزر انڈیوزڈ بریکڈاؤن سپیکٹروسکوپی لیزر کے ذریعے ہم نے بریکڈاؤن کیا وہاں پتھروں کو مٹی کے پارٹیکلز کو اور پھر ان کو پلازا میں کنوائٹ کیا اور پھر ان سے نکلنے والی ویف لینس کو ہم نے سپیکٹروسکوپی کے ذریعے میر کیا اس لیے یہ ہو گئی لیزر انڈیوزڈ بریکڈاؤن سپیکٹروسکوپی اب ذرا اس گراف کو دیکھیں اس میں دیکھ رہا ہے کہ سپیکٹروسکوپی کے دوران جو الگ الگ ویف لینس پر ریڈیوز ہوتی ہیں ہم آل ریڈی جانتے ہیں کہ کہیں ویف لینس کی لائٹس کونسے ایلیمنٹس کے دوران پر ریڈیوز کی جاتی ہیں اس لیے جو جو ویف لینس یہاں پر زیادہ پر ریڈیوز ہوتی ہیں ہم اس کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ ایلیمنٹس موجود ہیں چاند کی مٹی میں جہاں دیکھو گراف میں الیمینیم ہے ایف فی آئی ای آئیرن ہے تی آئی ٹائٹینیم ہے سلفر ہے کیلشیم ہے اور سی آر کرومیوم ہے ناسا نے سائنٹسٹ پروجیکٹ نوہ پیٹرو بتاتے ہیں کہ رشیہ کے اپولو اور لونر میشن نے نائنٹس سیونٹین کے وقت بھی سلفر کی موجودگی دیکھی تھی وہاں چاند پر لیکن پھر بھی چندریان تھری نے جو سرج کری ہے یہاں پر وہ ٹرمینڈیس ایک پولشمنٹ ہے کیونکہ یہ انسیٹیو فائنڈنگز ہیں پہلی بار ایکسپریمنٹ کر کے دیکھا گیا ہے کہ وہاں اس سے پہلے جو ٹیکنولوجی استعمال کی گئے تھی وہ اتنی ایکٹوریٹ نہیں تھی ایزیمپل کے طور پر دوہزار گیارہ میں ناسا نے پایا تھا کہ چاند پر ٹائٹینیم کی بہت زیادہ مقدار موجود ہے لیکن انہوں نے اس کے لئے لونر اور بیٹر کا استعمال نہیں کیا تھا ایک اور بیٹر سپیس کرافٹ جو چاند کے چکر کار رہا تھا گول گول چاند پر کسی چیز کو اتار کر اس کا ایویڈنس نہیں پایا گیا تھا سیمرلی دوہزار نو میں سپیس کرافٹ جپینیس نے بھی یورینیم کو ڈیڈیکٹ کیا تھا چاند پر لیبز میں استعمال کی گئی ٹیکنالوجی وہ ہے کہیں زیادہ اڈوانس اور یہ پہلی بار ہے کہ سلفر کی ڈسکوری یہاں پر یقینی بتائی جا رہی ہے سلفر کے علاوہ مگنیشیم سیلیکون اور اکسیجن ایلیمنٹس کو بھی کنفرم کیا گیا ہے اب آپ کہو گے کہ اکسیجن کیسے ہو سکتی ہے چاند پر اکسیجن یہاں پر چاند کی مٹی میں موجود اور چاند کے پتھروں میں یہ اکسیجن اور ٹو گیس کی شکل میں ایٹموسفیر میں موجود نہیں ہے لیکن چاند پر کوئی ایٹموسفیر نہیں ہوتا اس لیے چاند کے پتھروں میں اکسیجن کے ایٹمز الگ الگ ایلیمنٹس کے ساتھ باؤنس کی فارم میں ایگزیسٹ کرتے ہیں جیسے کہ سیلیکیٹ منینلز ہو گئے جو کہ سیلیکون اور اکسیجن کے ایلیمنٹس سے بنتی ہیں یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ ایسی اکسیجن کو ایکسٹریکٹ کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے بعد کے اور دوسرے کیسز میں اگر کبھی کوئی آئیسٹرونوٹ چاند پر سپیس بناتا ہے پرمنٹ اور وہاں اکسیجن کی ضرورت پڑے تو چاند کے پتھروں سے ہی اکسیجن کو ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اسی سال کے اپرل 25 کے آرٹیکل کو دیکھیں ناسا سیکسیسفلی ایکسٹریکٹس اکسیجن فروم لونر سوائل سیمرلی جانے کہ ناسا آرٹیکٹس اکسیجن کو ایکسٹریکٹ کرنے کی ٹیکنولوجی پر کام کر چکا ہے اور یہ اکسیجن کی مقدار اتنی زیادہ ہے جاند پر کہ اس سوائل میں بتایا جاتا ہے کہ مون کے ٹاپ سوائل میں اتنی اکسیجن ہے کہ آٹھ بلین لوگ ایک لاکھ سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اس ٹاپ کی اکسیجن کو استعمال کر کے اب لپ سے ملتا للتا ایک اور پیلوڈ ہے پرگیان پر ایلفا پارٹیکل ایکس رے سپیکٹرو میٹر شورٹ میں اپیکس لیبز نے یہاں پر لونر روک اور لونر سوائل کو سٹیڈی کیا وہی پر اپیکس نے مون کے جنرل سرفیس کو سٹیڈی کرنے کے لیے کام کیا لیکن دونوں کے کام کرنے کا طریقہ کافی الگ ہے لیبز لیزر پلسز کا استعمال کرتا ہے لیکن اپیکس ٹیڈیو ایکٹیو میٹریل کا استعمال کرتا ہے اپیکس پارٹیکلز اور ایکس ریز ڈالتا ہے سرفیس کے سیمپل پر ایلفا پارٹیکلز لیڈیو ایکٹیو ڈسسے کے ذریعے ٹوٹتے ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ اپلیکس میں ایک چھوٹا سا ریڈیو ایکٹیو سورس ہمیشہ رہتا ہے ریڈیو ایکٹیو میٹریلز جو وہ کیری کرتا ہے اپنے ساتھ جبکہ ایلفا پارٹیکلز ایکس ریز جا کر چاند کے سرفیس کے ایٹمز سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو سرفیس پر مجود مٹریلز کے الیکٹرونز لوس ہو جاتے ہیں اور وہ خود ایکس ریز امیٹنگ کرنے لگتے ہیں پھر یہ سرفیس سے نکلنے والی ایکس ریز کو اپیکس کے ڈیٹکٹرز کے ذریعے اپزرو کیا جاتا ہے الگ الگ ایلمٹس کو ایڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہی سے ہی اس کا نام آیا ہے الفا پارٹیکل ایکس ریز سپیکٹرومیٹر وکرم لینڈر پر اکتیس گز کو آئیسرو کی طرف سے ایک ریپورٹ جاری کی گئی رمبا فنکشنی وکرم رمبا پر لگا ایک انسٹرومنٹ ہے جس کا فول فارم ہے ریڈیو انٹومی آف مون باؤنڈ ہائپر سنسٹیف لونسفیر اینڈ ایٹموسفیر لیپس کی طرح اس کا کام بھی پلازما کو انیلس کرنا ہے لیکن یہ خود کوئی پلازما نہیں چھوڑتا کوئی لیزر نہیں ڈالتا چاند پر یا اس کی مٹی پر یہ نیچرل پلازما کو اور ریڈی چاند پر مجود ہے اسے میر کرتا ہے یہ جو انسٹرومنٹ ہے پانچ سینٹی میٹر کا وائیڈ میٹیلک سفیریکل پروب ہے جو ایک میٹر اوپر وکرم لینڈر کے پول پر لگا ہوا ہے اسے سپیس فیزیکل لیبارٹری کریلا میں ڈیویلپ کیا گیا وکرم سارا بھائی سپیس سینٹر کے ذریعے آئیسرو کی طرف سے پبلش کی گئے اس فوٹو میں آپ رمبہ انسٹرومنٹ کی شیڈو دیکھ سکتے ہیں یہ جو بہت سا دکھ رہا ہے آپ کو شیڈو میں یہی انسٹرومنٹ ہے ایون چاند پر کوئی ایڈموسفیر نہیں ہے لیکن چاند کے سرفیز کے اوپر بہت چھوٹا سا امان پلازما کا نیچرلی مجود ہے اور یہی رمبہ ڈسکوری کو اپروکسی میٹ 5 to 30 ملین الیکٹرونز پر کیوبک میٹر مقدار میں لیونر سرفیز کے اردگرد پلازما مجود ہے آئیسرو نے اس کو میئر کرنے کے لیے الیکٹرک کرنٹ کا استعمال کیا ہے رمبہ بہت چھوٹے چھوٹے الیکٹرک کرنٹ کو میئر کر سکتا ہے پیکو ایمپیریس کرنٹ کو ایمپیریس میں میئر کیا جاتا ہے پیکو ایمپیریس کو کرنٹ میئر کرتا ہے دس سے بارہ ایک پروپ کو والڈی ڈالی جاتی ہے اور ریٹر آنے والے کرنٹ کو میئر کیا جاتا ہے اور اسے پتہ چل پاتا ہے کہ لیونر پلازما میں آئیرن اور الیکٹرون کی دنسٹی کتنی ہے ریٹرن کرنٹ کو میئر کرتا ہے لیکن اب سوال ہوں گے کہ اس کے کیا معنی ہے کیوں فرق پڑتا ہے اس سے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریڈیو ویوز چاند پر بڑی آسانی سے پروپیگیٹ کر سکتی ہیں بینہ زیادہ انٹرپشن سے اگر زیادہ لیونر پلازما ہوتا تو ریڈیو ویوز کا ٹرانسپورٹ ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ان فائنڈن کے مدد سے ہم ایسے ڈیزائن ہو پائیں گے جن سے کمیونیکیشن کرنا آسان ہوگا کیونکہ کمیونیکیشن کے لیے ہمیں ریڈیو ویوز کا استعمال کرنا پڑتا ہے پھر آتے ہیں ہم اگلے انسٹرومنٹ پر اس کی فائنڈنگ بھی کتیس اگست کو شیئر کی گئی آئسرو کی طرف سے اور اس کا فل فارم ہے انسٹرومنٹ فور لیونر سیسمک ایکٹیوٹی اس کے نام سے ہی اندازہ ہو جائے گا یہ مون پر ہونے والے ارثکوکس کو چانچ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس پہلا ایسا پیلوڈ ہے جس نے مائیکرو الیکٹروک میکینیکل سسٹم کی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا تھا چاند پر انشورٹ کہا جائے میمز یہ مائیکرو سکوپک ڈیوائز کی ٹیکنولوجی ہے جو بہت چھوٹے چھوٹے کمپونٹ سے بنتی ہے اتنے چھوٹے کہ ان کا سائز اور دس وان ٹو ہنڈرٹ مائیکرو یو ایم میٹر کے درمیان ہوتا ہے اس ٹیکنولوجی کو گاڑی میں لگے ایئر بیک سینسرز میں استعمال کیا جاتا ہے بلڈ پریشر سینسرز میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر ایلسا پر اس کا استعمال کیا تو اس نے اس کا استعمال وائبریشن کو ریکارڈ کرنے کے لیے یا پرگیان روبو وکرم سے اتر کر چاند کی زمین پر چلنے لگا تو وہ والی وائبریشن بھی ایلسا نے ریکارڈ کری اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر روبو موو کر رہا تھا اس کی وائبریشن اس طریقے سے گراف دکھا رہا تھا لیکن بیچ میں ایک لائن آپ نے نوٹس کری ہوگی کہ یہ لائن ہے چھبیس اگست کی جب نیچرلی ایونٹ ہوا یعنی کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پر نیچرل کوئک آیا چاند پر مون کوئکس کو سٹڈی کرنے کے لیے ہمیں چاند کے انٹیریر کو بہتر سمجھنا پڑے گا چاند کے اندر کیا موجود ہے کتنا بڑا کرسٹ ہے کتنا بڑا میٹل اور کور ہے اس کے لیے جب انسان پرمننٹری جا کر چاند پر رہنے لگیں گے تب کے لیے یہ بہت اہم ہے پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے زیادہ زنزلے آتے ہیں وہاں پر ہم جو بھی کچھ بنائیں گے وہ وہاں پر کتنا سسٹین کر پائے گا اس کے بعد آتے ہیں تین ستمبر دوہزار تئیس پر جب آئسٹرو نے ایک ہوپ ایکسپیرمنٹ کیا وکرم لینڈر کے ساتھ جو اریجنل پوائنٹ آف لینڈنگ تھا اسے شیف شکتی کا نام دیا گیا تھا اس پوائنٹ سے تھوڑا سا لفٹ کر دیا گیا لینڈر کو وکرم کے انجنز کو دوبارہ سے فائر کیا گیا وہ ہوا میں چالیس سینٹی میٹر اوپر گیا اور قریب چالیس سے پچاس سینٹی میٹر سائیڈ میں جا کر دوبارہ سے لینڈ کر گیا اس ایکسپیرمنٹ کو کرنے کے لیے جو ٹرامپ نیچے نکالا گیا تھا وہ پڑگیان روبو کو اتارنے کے لیے اس کو واپس اوپر فورڈ کر لیا گیا اور چیسٹ اور علسہ کے پیلوڈ کو بھی اندر کر لیا گیا یہاں تساویر دیکھ سکتے ہیں اس ہواپ ایکسپیرمنٹ کی پہلے اور بعد کی فوٹوز دیکھ کے کہ کتنا فرق ہے پہلے کی فوٹو میں اور بعد کی فوٹو میں تھوڑا سا موف کر گیا یہ لینڈر اس ہواپ ایکسپیرمنٹ کی وجہ یہ ہے کہ اگر چل کر جب ہم ہیومن میشن کریں گے تب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لینڈر دوبارہ سے اڑان بھڑ سکتا ہے کہ نہیں واپس آ سکتا ہے انسانوں کو لے کر کہ نہیں اس سے اگلے دن چار ستمبر کو صبح آٹھ بجے کے قریب دونوں پرگیان اور وکرم کو سلیپنگ موڈ میں ڈال دیا گیا تھا آئسرو کی طرف سے اس سلیپنگ موڈ چاند پر آنے والی رات کے لیے پریپیر کرنا تھا فارمل آئسرو چیف کیرن کمار کا کہنا ہے کہ رات آنے سے پہلے دو سے تین دن پہلے ہی اس کا سلیپنگ موڈ میں ڈال دیا گیا تھا بہتر پریپریشن کے لیے تھا کہ اس کے اندر کے موڈیولز کی فانکشننگ پوری طرح بند ہو جائے جب دن ختم ہوگا چاند کا پریگیان کی بیٹری اور فلی طریقے سے چارج کیا گیا سلیپنگ موڈ پر ڈالنے سے پہلے اور اس کی لوکیشن کو بھی اس طریقے سے چوز کیا گیا کہ جب دوبارہ سے سروج نکلے تو سولر پینل سن لائٹ کو فیس ایفیشنٹلی کریں اس وقت وکرم اور پریگیان دونوں کے پیلوٹس کو بند کر دیا گیا تھا لیکن دونوں کے ریسیورز کو اون چھوڑا گیا تھا آئسرو کے مطابق جب چاند پر دن ہو جائے گا تو وکرم اور پریگیان کو دوبارہ سے جگا لیا جائے گا یہ چیز پہلے چائنہ کے لینڈر اور روبو کے ساتھ بھی ہو چکی ہے چائنہ نے جو لینڈر اور روبو بھیجا تھا انہیں بھی رات کو سلیپ موڈ میں ڈال دیا گیا تھا لیکن جب دوبارہ سے سورج نکلا تو وہ دوبارہ سے جاگ اٹھے تھے چندریان کے لئے اگلی صبح 22 ستمبر کی ہوگی اور پری دنیا دیکھے گی کہ یہ دوبارہ جاگتے ہیں یا نہیں اگر یہ دوبارہ سے اٹھتے ہیں تو آئسرو کے لئے اچھی خبر ہوگی اس سے کچھ اور ایکسپیریمنٹ ہو پائیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پرگیان انڈیا کا ایم لونر ایمبیسیڈر بن کر ہمیشہ کے لئے چاند پر ہی رہے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ